بسم اللہ الرحمن الرحیم عزل کی دو قسمیں ایک عزل قصدی قصداً کسی کو معزول کیا جائے اور حکم یہ ہے کہ خود بخود کوئی معزول ہو جائے تو عزل قصدی جو ہے وہ وکیل کے علم پر موقوف ہے جبکہ حکمی وکیل کے علم پر موقوف نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عزل حکمی اہلیت اور محلیت سے بھی باطل ہو جاتا ہے نمبر دو کہ کسی کے ذمہ کسی چیز کو ثابت کرنا اس کو خبر دینے پر موقوف ہے نمبر تین کہ وکالت اہلیت اور محل کے باطل ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے نمبر چار نمبر پانچ الوکالت تبطل اذا تصرف المؤکل بنفسی ہی کہ اگر مؤکل بزاعت خود تصرف کرے تو اس کے تصرف کرنے کی وجہ سے بھی وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی نمبر چھے کہ من محمد رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک توقیل اطلاق ہے یعنی تصرف سے جو مانے تھا وہ وکیل سے ہٹا دیا جاتا ہے اور قادب یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں وکیل کے لیے تنفیذ کی ولایت کو ثابت کرنا ہے نمبر سات الساقط لا يعود کہ جو چیز ساقط ہو جائے تو ساقط شدہ چیز عود نہیں کرتی نمبر آر تصرفات المرتد موقوفتن عندہ ونافذتن عندہما کہ مرتد شخص کی تصرفات امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک موقوف ہے جبکہ صاحبین کی نزدیک نافذ ہے آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف باب وعزلی الوکیل یہ باب وکیل کو معزول کرنے کے بیان میں ہیں قال وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِّلَ عَنِ الْوَكَالَتِ آر مؤکل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وکالت سے وکیل کو معزول کریں لِأَنَّ الْوَكَالَ تَحَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ اس لیے کہ وکالت اس کا حق ہے لہٰذا اسے اس کو باطل کرنے کے اختیار ہوگا إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ مگر یہ کہ اس حق کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہو جائے بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْخُسُومَةِ بِطَلَبٍ مِّن جِهَةِ الطَّالِبِ بَئِن طور کہ وہ وکیل بالخُسُومَةِ ہو مُدَّعِي کی طرف سے طلب کرنے پر لِمَا فِيهِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ اس لیے کہ اس میں غیر کے حق کو باطل کرنا ہے وَصَارَكَ الْوَكَالَتِ اللَّتِ تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ اور یہ اس وکالت کی طرح ہوا کہ جسے رہن کا عقد شامل ہو قَالْ فَإِلَّمْ يَبْلُغُهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ پس اگر اسے معذول کرنے کی خبر نہ پہنچی ہو تو وہ اپنی وکالت پر برقرار ہے وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ اور اس کا تصرف جائز ہے یہاں تک کہ اس سے معلوم ہو لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ اِضْرَارًا بِهِ اس لیے کہ معذول کرنے میں اسے ضرر پہنچانا ہے مِنْ حَيثُ عِبْطَالُ وِلَایَتِهِ اس کی ولایت باطل کرنے کی حیثیت سے او مِنْ حَيثُ رُجُوعِ الحقوقِ الْيَهِ یا اس کی طرف حقوق کے راجحون کی حیثیت سے فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوَقِّلِ پس وہ مؤقل کے مال سے ادائی کی کرے گا وَيُسَلِّمُ الْمَبِعَ عَرْمَبِی حَوَالَے کرے گا فَيُضَمِّنُهُ تو مؤقل اسے زامن بنائے گا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ لِهَازَا اس کو اس سے ضرر پہنچے گا فَيَسْتَوِ الْوَقِيلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ لِلْوَجْهِ الْاوَلِ پہلی دلیل کی وجہ سے وکیل بالنکاح وغیرہ برابر ہے وَقَدَّا کرْنَا اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ اَوِلْ عَدَالَتِ فِي الْمُخْبِرِ اور ہم مخبر میں عدد اور عدالت کے شرط ہونے کو ذکر کر چکے ہیں فَلَا نُعِيدُهُ لہٰدہ اسے ہم دوبارہ بیان نہیں کریں گے باب و عزلی الوکیل یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں جس میں وکیل کو معزول کرنے کی متعلقہ حکامات پر بحث ہوگی تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مؤقل کو اختیار حاصل ہے کہ جب بھی وہ وکیل کو معزول کرنا چاہیں معزول کر سکتا ہے اس لیے کہ وقالت اس کا اپنا حق ہے تو اپنے حق کو باطل کرنے کا ہر کسی کو اختیار ہے البتہ اگر اس حق کے ساتھ دوسری کا حق متعلق ہو تو صاحب حق کی رضا مندی کے بغیر اسے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا مثلا مدعی نے مطالبہ کیا کہ قاضی صاحب مدعی کی طرف سے وکیل بالخصومہ مقرر کیا جائے تو مدعی کے مطالبہ پر قاضی صاحب نے مدعی کی طرف سے وکیل مقرر کیا تو مدعی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مدعی کی رضا مندی کے بغیر اس وکیل کو معزول کریں کیونکہ اس کے ساتھ مدعی کا حق متعلق ہوا ہے تو اگر اس کی رضا مندی کے بغیر اس کو معزول کرے گا تو اس سے مدعی کا حق باطل ہوگا اور کسی کے حق کو اس کی رضا مندی کے بغیر باطل کرنا جائز نہیں ہے اس کے لئے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قرض دیا مقروض سے بطور رہن ایک گاڑی لی اور پھر مرتحن نے راہن سے کہا کہ آپ کوئی وکیل مقرر کریں کہ اگر ایک مہینے تک آپ میرا قرض ادا نہ کریں تو وہ اس گاڑی کو فروخت کریں اور میں اس سے اپنا حق اصول کر سکوں تو راہن نے ایک شخص کو وکیل بل بے بنایا کہ اگر ایک مہینے تک میں نے قرض ادا نہیں کیا تو آپ اس گاڑی کو فروخت کریں اور اس سے مرتحن کے دین کو ادا کریں تو ابھی راہن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مرتحن کی رضا مندی کے بغیر اس وکیل کو معزول کریں کیونکہ اس وقالت کے ساتھ مرتحن کا حق متعلق ہوا ہے تو جیسے اس صورت میں راہن کو وکیل معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے مرتحن کی رضا مندی کے بغیر ایسی ہمارے اس ذکر کردہ مسئلے میں بھی صاحب حق کی رضا مندی کے بغیر مؤکل کو وکیل معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤکل کو معزول کرنے کا اختیار ہے وہ وکیل کو معزول کر سکتا ہے لیکن وکیل کو معزولی سے اگہ کرنا ضروری ہے اگر مؤکل نے وکیل کو معزول کیا لیکن اس معزولی کا وکیل کو پتہ نہیں ہے تو اپنی وکالت پر برقرار ہے اور اس کی جو تصرفات ہیں وہ جائز ہیں ساری کی ساری تصرفات مؤکل پر نافذ ہوں گی لئن فی العزل اضرارم بیہی یہاں سے صاحبہ ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ وکیل کو معزول کرنے سے اگہ کرنا کیوں ضروری ہے فرماتے ہیں کہ معزول کرنے میں اس کو ضرر پہنچانا ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو اگہ کیا جائے تاکہ وہ ضرر سے بچ سکیں اور ضرر اس کو دو حیثیتوں سے لاحق ہو سکتا ہے ایک تو اس کو ولایت کے باطل ہونے کی اعتبار سے ضرر لاحق ہوگا کہ پہلے اس کو تصرفات کی ولایت حاصل تھی لیکن مؤکل نے اسے معزول کر کے اس ولایت کو ختم کر دیا تو اس اعتبار سے اس کو ضرر لاحق ہوا لہذا اسے اگہ کرنا ضروری ہے یا دوسری حیثیت سے اس کو ضرر اس طرح لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ تصرفات کرے گا اور ان تصرفات کے نتیجے میں اس پر حقوق آئیں گی اگر کوئی چیز فروخت کی ہے تو مبیحوالے کرے گا اور اگر کوئی چیز خریدی ہے تو مؤکل کے مال میں سے آدائیگی کرے گا اور مؤکل کی طرف سے وہ معزول کیا جا چکا ہے تو مؤکل اس کو زامن بنائے گا کہ آپ نے جو مبیحوالے کیا ہے یا جو سمن حوالے کیا ہے اس کے آپ زامن ہے تو اس اعتبار سے اس کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو اس ضرر سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ مؤکل جب اس کو معزول کریں تو معزولی کی اس کو خبر دیں صحیح بہدہ فرماتے ہیں کہ وکیل بن نکاح بشراب البیس سارے کے سارے اکلا اس حکم میں برابر ہے کیونکہ وکیل بن نکاح کو تو تصرفات کے نتیجے میں اگر جو کوئی ضرر لاحق نہیں ہو رہا لیکن ولایت تو اس کی بھی باطل کی جا رہی ہے تو اس وجہ سے اگر وکیل بن نکاح کو بھی معزول کیا جائے تو اسے اگاہ کرنا ضروری ہے وقد ذکرنا اشتراط العدد والعدالت فی المخبیر صحیح بہدہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں اس مسئلہ پر گفتگو کر چکے ہیں کہ مخبیر کا عادل ہونا ضروری ہے اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو عدد ضروری ہے کہ دو آدمی خبر دیں تب تو یہ خبر معتبر ہوگی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے یعنی نہ عدد ہے خبر دینے والے دو نہیں ہے یا ایک ہے لیکن وہ عادل نہیں ہے تو اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا صحیح بہدہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں لہذا دوبارہ نہیں دہرائیں گے آتے انگلی عبارت کی طرف مبطلات الوکالتی وہ چیزیں جو وکالت کو باطل کرتی ہے قال وَتَبْتُلُ الْوَكَالَتُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُتْبِقَةَ اور وکالت باطل ہوتی ہے مؤکل کے مرنے سے یا اس کے دائمی طور پر پاگل ہونے سے وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا یا مُرْتَدْ ہو کر دار الحرب سے لاحق ہونے سے لئن التوکیل تصرف غیر لازم اس لئے کہ وکیل بنانا غیر لازم تصرف ہے فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُکْمُ اِبْتِدَائِهِ اس کے دائم رہنے کے لئے اس کے ابتداء کا حکم ہوگا فَلَابُدَّ مِنْ قِيَامِ الْأَمْرِ لہٰذا مؤکل کے امر کا قائم ہونا ضروری ہے وَقَدْ بَطَلَ بِهَاذِهِ الْعَوَارِزِ اَرَحَلَانْكَ وَإِنْ عَوَارِزِ کی وجہ سے باطل ہوا وَشَرَطَ يَكُونَ الْجُنُونُ مُتْبِقًا لِأَنَّ قَلِيلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَائِ اور دائم جنون کی شرط لگائی اس لئے کہ معمولی جنون بے ہوش ہونے کے درجہ میں ہے وَحَدُ الْمُتْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ عَبْيُوسُفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور دائم جنون کی حد قاد ابو یوسف رحمہ اللَّهُ تَعَالَى کے ہاں ایک مہینہ ہے اس چیز کا پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس سے روزہ ساقت ہوتا ہے وَعَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو لأنه تسقط به صلوات الخمس اس لئے کہ اس سے پانچ نماز ساقت ہوتی ہے فَصَارَكَ الْمَيِّتِ لہٰذا یہ مَيِّت کی طرح ہوا مُبُطِلَاتُ الْوَكَالَتِ یہ عنوان اس کتاب میں ہیں ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان میں یہ عنوان نہیں ہے یہاں سے ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس سے وقالت خود بخود باطل ہو جاتی ہے وکیل کے علم پر موقوف نہیں ہے اور نہیں مؤقل کو معذول کرنے کی ضرورت ہے تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مؤقل مر جائے اور دوسری چیز کہ وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے ابھی مکمل طور پر پاگل ہونے کا کیا مطلب ہے اس پر انشلہ آگے بات آ رہی ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مرتد ہوا اور دار الحرب چلا گیا اور قاضی صاحب نے دار الحرب کے ساتھ لاحق ہونے کا فیصلہ بھی کیا تو اس صورت میں وقالت خود بخود ختم ہو جائے گی وکیل کے علم پر موقوف نہیں ہے اور نہیں مؤقل کو معذول کرنے کی ضرورت ہے لِأَنَّ تَوْكِيلَ تَصَرُّفُنْ غَيْرُ لَازِمِنْ یہاں سے صاحبہ ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ وکیل بنانے ایک غیر لازم تصرف ہے یعنی مؤقل بھی ختم کر سکتا ہے اور وکیل بھی ختم کر سکتا ہے ایک غیر لازم عمر کے بقا کے لیے وہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ جو ابتداءن ضروری تھی تو وکیل بنانے کے لیے ابتداءن مؤقل کا حکم ضروری ہے اور حکم اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس میں اہلیت ہو تو حکم کے اہلیت ابتداءن شرط ہے تو اس وکالت کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ اہلیت ہمیشہ کے لیے رہے جس وقت بھی اہلیت ختم ہوگی تو وکالت خود بخود باطل ہو جائے گا جیسا کہ مؤقل مر جائے تو وکیل بنانے کے اہلیت ختم ہوئی یا وہ پاگل ہوا یا دار الحرب چلا گیا مرتد ہو کر تو اس کے اہلیت ختم ہوئی لہٰذا وکالت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی وَشَرَطَ وَن يَكُونَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے جو شرط لگائی ہے کہ جنون جنون مطبق ہو تب وکالت باطل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا پاگل ہوا ہے اور جنون غیر مطبق ہے تو اس جنون کا حکم اغما کا ہے یعنی جیسے اغما کی وجہ سے وکالت باطل نہیں ہوتی ایسی ہی قلیل جنون سے بھی وکالت باطل نہیں ہوگی ابھی ہم مطبق اور غیر مطبق میں کمہ بین فرق کس طرح کریں گے تو اس بارے میں قادر ابو عیسف رحمہ اللہ تعالی سے دو روایات منقول ہے ایک روایت یہ ہے کہ ایک مہینہ اگر وہ پاگل رہا تو یہ جنون جنون مطبق ہے اس لیے کہ اگر ایک مہینے تک کوئی شخص پاگل رہے تو اس سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ پاگل رہا تو یہ جنون جنون مطبق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات پاگل رہے تو اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے تو اسے اعتبار سے وہ میت کی مانند ہوا تو جیسے مرنے کی وجہ سے وکالت باطل ہو جاتی ہے ایسی ہی اس جنون کی وجہ سے بھی وکالت باطل ہو جائے گی وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنون مطبق اور غیر مطبق کے مابین حد فاصل ایک پورا سال ہے اس لیے کہ اگر ایک شخص پورا سال پاگل رہا تو اس سے ساری کی ساری عبادات یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ ساقط ہو جاتی ہیں تو اس لیے جنون مطبق کے حد احتیاطاً ایک سال مقرر کی گئی مشایخ فرماتے ہیں کہ مطبق کے بارے میں جو حکم ذکر کیا گیا ہے وہ امام آدم ابو حنف رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اس لیے کہ ان کے ہاں مرتد کی تصرفات موقوف ہوں گی یعنی انتظار کیا جائے گا کہ اگر وہ مسلمان ہوا تو تصرفات نافذ ہوں گی وگر نہ باطل ہو جائیں گی یعنی اگر قتل کیا گیا یا در الحرب چلا گیا تو تصرفات باطل ہو جائیں گی تو جب تصرفات باطل ہوئی تو وقالت بھی ایک تصرف ہے تو وہ بھی باطل ہو جائے گا فَأَمَّا عِنْدَهُمَا اور جہاں تک صاحبین کے مذہب کی بات ہے تو ان کے ہاں چونکہ مرتد کی تصرفات نافذ ہے لہٰذا مرتد کی وقالت باطل نہیں ہوگی البتہ اگر وہ مر جائے یا حالت ارتداد میں قتل کیا جائے یا قاضی صاحب در الحرب جانے کا فیصلہ کریں تو ان صورتوں میں وقالت باطل ہو جائے گی وَقَدْ مَرَّ أَسْلُهُ فِي السِّئرِ صاحبِ اہداء فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل کتاب السِّئر میں گزر گئی ہے وَإِنْ كَانَ الْمُوَقِّلُ عِمْرَاتًا اور اگر مؤقِّل کوئی عورت ہو اور وہ مرتد ہو جائے الْعِيَادُ بِاللَّهِ تو وقیل اپنی وقالت پر برقرار رہے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا دار الحرب چلی جائے اس لیے کہ عورت کا مرتد ہونا ان کے عقود میں مؤثر نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے لہٰذا جب ارتداد عقود پر مؤثر نہیں ہے تو وقالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وقیل اپنی وقالت پر برقرار رہے گا تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ